موسیقی مزبرا میں عرصہ تیس چالیس سال سے عباد پسماندہ غریب بٹا مزدور کھیت مزدوروں کے گھروں اور وہاں پر مسیحوں کی عبادت کا گریس چرچ کو شہید کرنے کی برپور مزبرا کرتی سب بولیں شہید شہید میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے ایزے انسان ایزے پاکستانی مسجد اماع بارگاہ کھل جا گھر بلکہ میں تو اس سے آگے چلتا ہوں کہ بے شک ہم ایمان کے اطلق سے مندروں اور گردواروں کے متعلق جو بھی ارادہ رکھتے ہوں ایمان کے تلق سے لیکن ان کے بنیادی حقوق کے تلق سے ہم مندروں اور گردواروں کی بھی اتنی ہی عزت احترام کرتے ہیں جتنی جتنی خدا قدوس کے نام سے بننے والی جو آبادت گاہی ہیں ان کا اعترام کرتی ہیں اور جس طرح سے ان غریب لوگوں کو پہلے وہاں کے بڑیلے نوصر بازوں نے سرکار کی زمین جو ہے اپنی زمین ترہ دے کر جو ہے وہ پروف کی باتی ایزاں جب ان غریب لوگوں کو ان بسماندہ لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ ہمیں روض کی گئی زمین جو ہے وہ سرکار کی ہے تو دو اہزار اتنیس پہ تمام مقینوں نے پہلے چیف شیکرٹی بنجاب کو درخواست نمبری بہتر چاوٹ اور پھر مورخہ پندرہ گیارہ دوہزار اونیس کو ڈی جی کچھی عبادی اور پھر مورخہ چھپی چھے دوہزار بیس کو ڈپٹی کمیشنر لہول کو ترخواست نمبری اٹھاسی تریپن دی شنوائی نہ ہونے پر این خریبوں نے دوبارہ مورخہ اٹھارہ گیارہ دوہزار بیس کو وزیر اعلیٰ پنجاب کو درخواست نمبری چھے سو دو اپنے مالکانہ حقوق کے لیے دی کیونکہ قانون موجود ہے کہ جہاں پہ چالیس دھر عباد ہو چکے ہیں اور وہ زمین سرکار کی ہے ریاست کی اپنی زمین ہے وہ زمین کچھی عبادی بکلیر ہوگی اور وہاں کے رہیشکیوں کو اس کے مالکانہ حقوق دیے جائیں اور بہت بڑا ظلم کہ جب وزیر اعلیٰ پنجاب کو درخواست دی گئی تو بھی ان کی شنوائی نہیں یہاں تک کہ سرکار سے ان مقینوں نے قانون کے مطابق محبہ وابڑا سے بجلی کے کنیکشن حاصل کیے جن کے پھر ان کے پاس ہیں اب ضروری تھا کہ جب اعلیٰ احکام تا یہ بات پہنچ چکی ہے کہ کچھی عبادی مزدور کلونی رحمان پورا کے لوگ جو ہے بار بار استغاہ کر رہے ہیں کہ ہمیں مالکانہ حقوق دیے جائیں تو پھر ایسی حالت میں شدید سردی کی آمد پر ان کو مالکانہ حقوق دینے کی بجائے ان کے گھروں کو پردھوز کرنا انتہائی افسوسناک عمل ہے شیئر 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 اور یہ انسانی حقوق کی سمگین خلاف بڑی ہے ہم نے اسے قبر بھی کچھی عبادیوں کے مقینوں کو وار خانہ حقوق درانے کے لیے کئی بار پرس کے تشکت سہے کئی بار کئی کئی بار تک کئی کئی سالوں تک ہم نے جیلوں میں گزاری لیکن خدا کا شکر کرتے ہیں کہ کچھی عبادی شاہ سمیت تمام کچھی عبادیوں جن کے لیے ہم نے جدو جو کی ان کے سب کے سب مقینوں کو ان کے بالکانہ حقوق کلے اور یہ بڑا ظلم ہوا کہ جو زمین لوگوں کے کبزے میں تھی جہاں پر لوگ سینکلوں کی تدار میں رہش وزیر ہیں بچے وہاں پیدا ہوئے شادی شکا ہو چکے ہیں اب وہ بچوں والے ہیں اب ان کو بے گھر کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے سرکار کی تو سمیداری ہے آئین اور چاسون کے مطابق کہ وہاں شہری کو خوراق رہش اور سمیت کما پریادی حقوق جو ہے وہ بھائیا کرے لیکن افسوس کہ جو جو پڑے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ چھپانے کے لیے سخت مشکت کر کے میری بہنوں نے میری ماں نے میرے بھائیوں نے تعمیر کیے وہ چھت بھی آج ان سے جیتی گئے یہ یہ بہت 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 بڑا ظلم ہے پاکستان مسیحہ ملت پارٹی حکومت سے بتاہبا کرتی ہے کہ جن لوگوں نے ان غریبوں کے گھروں کو بس بات کیا ہے جن لوگوں نے گھر جا گھر کو شہید کیا ہے ان کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی کی جائے اور دوبارہ سے ان گھروں کو بہار کرنے اور شہید چرچ کو آسر نو تحمید کرنے کے لیے حقومت جو ہے جن سے جن جو ہے میں کہتا ہوں کہ جو بھوتی سرکار وہاں پر مسلمانوں مسیحوں کے ساتھ کر رہی ہے کشمیریوں کے ساتھ کر رہی ہے اگر فرکستان سرکار اپنے شہریوں کے ساتھ ویسا ہی پر تو پھر بھوتی میں اور ان میں کیا پڑھ اتنا بڑا ظلم ہوا اس آبادی میں کہ پہلے تین نومبر کی رات تقریباً ایک دو بجے اس آبادی کے لوگوں کو تمام بندوں کو اس آبادی کے لوگوں کو بھریان بسی آباد بسی سرور بسی سمیت تیس سے پینتیس لوگ ہیں جن کو ان کے گھروں سے آباد لیا گیا اور پھر پولر سٹیشن آربان سپورا میں لاکر بند کیا گیا سولب کی انتہا دیکھئے کہ ان کو رہائی دینے کی بجائے شام کو انہیں تھانہ شانی بار میں براثر کر دیا گیا دیکھئے غریبوں کے ساتھ اگر ریاست ایسا کرے گی تو ریاست کے خلاف لوگ چید جنائیں گے پاکستان مسیح ملر پارٹی ان لوگوں کی آواز ہے آواز رہے گی ہم ہر حال میں ان لوگوں کو ان کے بنیاد حقوق بنائیں گے وزیر حضاء پنجاب اور نگرام وزیری آدم تہہر آپ اس واقعہ کا نوٹس لے اور پریاد مسیح ارفان مسیح سمیت تمام ان لوگوں کو جنہیں ان کے گھروں سے اٹھا کر غیر قانونی طور پر تھانہ ہر بس پڑا شانی مار تھانہ میں دو روز تک رکھا گیا ان کے خلاف وقت مار درچ کیے جائیں اور ان غریب لوگوں کو جن کے گھر بسوات کر دیے گئے ہیں ان کے گھر بہار کرنے کے لیے بوری طور پر انتظام کیے جائے اور یہ یاد رکھیں کہ ہم تمام اداروں کا اجرام کرتے ہیں لیکن کسی ادارے ضرورت ہے کہ پاکستان وسیعہ مللت پارٹیز میں تمام سیاسی جماعتیں ان مظلوبوں کے ساتھ کھڑی ہو اور ان کو ان کے بنیادی حقوق کلائے جائیں میں پوچھتا ہوں پیپل پارٹی کے اس حرقہ کے لوگوں سے لیڈ رانز سے میں پوچھتا ہوں پاکستان مسلم لیگ نور کے لیڈ رانز سے پاکستان مسلم لیگ کاف کے لیڈ رانز سے پہنی کے انصاف کے لیڈ رانز سے وہاں پر غریبوں کے خند جو ہے وہ گرادی گئے آپ جو ان کی نمازلگی کے تعویٰ کرتے ہو کہاں چھپے ہوئے ہو آؤ ان غریبوں کے ساتھ کھڑے ہو اور ان کے حقوق کے لیے لڑو اور ریاست سے ان کا حق نت لاؤ مسید و بلد میں بے یار و مدد دار ہے کہ عوانوں میں سیلیکشن کے نظام کے ذریعے سیاسی جماعتوں نے اپنے نمائد اقلیت کے نام پر خوصے ہوئے ہیں ہماری کو کسی یونین کونسل سے لے کر نمائد گی ہی نہیں نمائد گی نہیں اگر ہماری نمائد گی ہوتی تو جہاں پر ہدای روپی ہے وہاں پر ہمارے نمائد گی جا کرے ہوتی لہذا میری صاحبی بھائیوں سے ترخواست ہے کہ آپ مضلوم کے ساتھ کھڑے ہوں یہ بات بول کر آپ کے سام نے بیان کر تے کا مقصد کہ عوامی طور پر وسیحہ ملک پارٹی کے علاوہ ان کے ساتھ کوئی سیاسی جوان سیاسی کارٹون نہیں کھڑا اب وسیحہ ملک پارٹی اور میرے صحافی بھائی مل کا ہی ان کے حقوق دلانے کے لیے آواز بلا کریں گے خدا آپ سب کہاں بھائی مردہ بھائی کنسی چیشن ہے تو یار کم کم گورنمنٹ کے گھاتے میں آپ کو بولنا چاہیے آپ کو کہنا چاہیے اور پولیس گھردی کے خلاف ہمیں مہتن کرنا چاہیے کیونکہ کس طرح ہنگریبوں کو جائے جا رہا ہے جبکہ امیر لوگوں کے ساتھ ہر کسن کی چاہولت ہی جا رہی ہے ہر کسن کی انہیں مطلب پکڑیوں پہ گھرہ جا رہا ہے اور غریب کے ساتھ مطلب یہ اس کسن کا طریقہ پرائے جا رہا ہے اس کی میں فرپور ہماریت کرتا ہوں جو کچھ انہوں نے کہا ہے اور تائید کرتا ہوں بطور ہماریت ایکٹیویس سپریم بطور بطور اس کے لابا آج کار بطور 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 ساری بطور بطور لیکن یہ تیسرے دن سے یہ بھکش گیرروں کو نو عمر بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے اور ان کی موجے بنی ہوئی ہیں پولیس کی آدھ احساب بطور 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 آدھ ٹیفک مال لے ہیں یہ کہا کا انساث ہے بھئی ان کو اگر آپ نے کچھ مدرہ پہ ان کو جو جو بچے ہیں ان پر صرف جرمانہ دکھائے رکش گیرر بھئی ان کو تو ابھی سے آپ نے کرمین بنا دیا ہے وہ نہ بہر جا سکے گے نہ پڑ سکے گے یہ یہ ایسا احمد ہے یہ نہیں چھوٹا تی چی چکی صاحب یا وزیری آلہ صاحب جنبی صاحب نہیں سوچ رہے کہ ان غریب بچوں بھون یہ حال کہ تین دن ہو گئے رکش ہے وہ ہزار وں کے ساتھ سے پجاب پکڑ کر اندر جیلوں سے ڈالا چھو سا جا رہا ہے وہ چگہ بھی نہیں ملتی تو یہ لاکھ غرم کی انتہا ہے میں دور گزر آلہ چہار بھی کوئی غرم کا باقیہ ہو انسانوں کا انسانوں کا غرم اندر بنائے عزیز ہے وہ یہ آتا ہے ان کی بھائی پکڑی بھائی آئے ہیں ان کے ساتھ بغیر شوک آج کے لئے ہم اپنی حکومت کو واحد چک دانوں کہ ان پہ جو جو غرم کیا ہے اور جو جہتی کیا کمپنسیت کیا جائے مجھے بزید تو اتنا مغلد میں معلوم نہیں جائے تو میں بدور ایمارائی ایک جنیس ان کی خدمت میں حادر ہو گیا ایک تو میں رکشہ ڈرائی جو بچوں کو پکڑا جانا ہے انتہائی ظلم ہے اور بچوں کو ابھی سے کریمینل بنا دیا وہ نہ بہت جا سکے گے نہ وہ پڑ سکے گے یہ کتنا بڑا ظلم ہے یہ بات نہیں سوچتے انہیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے مطلب ہم تو جی کہ کسانوں کو بھی انہوں کی بطوروں بھی بات کی میں ان کے ساتھ پچیس تیس ساتھ سے یہ خدمات انجام دے رہا تو میں آج انہوں نے نجھے کل سے انوائٹ دیا ہوا تھا تو میں ہمارے ملک پر تو یہ سیاست اور جمہوریت کا نبادہ بڑے ہو ہیں انہیں نے ہمیں برباد کر رکھ دیا ہے ہمیں دبا کر رکھ دیا ہے اس لئے ہم حکومت وقت سے یہاں بچ اقتر دام لوگ انہیں توچنا چاہیے کہ مریبوں کو بات نہیں کریں چاہت یہ وزیر آزم کوئی نہیں آتا ہے کبھی زنگوں کی بات نہیں منشکر آتے ہیں انہیں زنگیبوں کو بات کریں جاں پچیس پچیس موسیقی